موسیقی یہ آکا شوانی چھترپتی سنبادی نگر ہے سید میراج علی سے علاقائی خبریں سنیے پہلے خاص خبروں کی سرخیاں پارلمانی انتخابات کے پہلے مرحلے کا نوٹیفیکشن جاری ریاست کے پاس انتخابی حلقے بھی شامل ملک بھر کے سبی انکم ٹیکس دفاتیر آئندہ انتیس تا اکتیس مارچ تک تاتلات کے دن بھی کھلے رہیں گے رائے دہی فیصد میں اضافے اور رائے دہندگان میں بیداری کے لیے خواتین پہل کریں چھترپتی سنبادی نگر کے دلہ کلیکٹر دلیپ سوامی کی اپیل اور ہنگولی ناندر اور پربھنی دلے میں آسوبز زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اب خبریں تفصیل سے پارلیمنٹ کے عام انتخابات کے پہلے مرحلے کا نوٹیفیکشن کل جاری کیا گیا اس مرحلے میں ویدرب کے رام ٹیک، ناکپور، بھندارہ گوندیا، گرچرولی، چیمور اور چندرپور پارلیمانی حلقہ جات سمیت سترہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام چار علاقوں کے ایک سو دو حلقے شامل ہے ان تمام حلقوں میں ستائیس مارچ تک پرچہ نامزدگی داخل کیے جا سکتے ہیں جبکہ اٹھائیس اپریل کو امیدواری عریضوں کی جاج کی جائیں گی اور انیس اپریل کو رائدہی ہوگی ناکپور پارلیمانی حلقہ انتخاب کے لیے کل پہلے دن ایک امیدواری عریضہ داخل کیے جانے کی اطلاع ہمارے نمائندے نے دی ہے کانگریس خائد راہل گاندی پر ممبئی میں جلسے میں لفظ شکتی کے بارے میں بیان دے کر مذہبی جذبات کو ٹھیک سوچانے کا الزام بھارتی ایجنتہ پارٹی نے آئیت کیا ہے اس سلسلے میں بی جے پی نے انتخابی کمیشن میں شکایت درج کر کے راہل گاندی سے بلا شرط معافی مانگنے اور مستقبل میں مذہبی دل آداری پر مبنی بیانات نہ دینے کی یقین دہانی کروانے کا مطالبہ کیا ہے انتخابی کمیشن نے کرناٹک کے چیف انتخابی افسر کو مرکزی وزیر شعبہ کرند لاجے کے متنازہ بیان کے سلسلے میں ضروری کاروائی کرنے کی ہدایت دی ہے ڈی ایم کے نے مرکزی وزیر کرند لاجے پر تمیل نادو سے متعلق خابل اعتراض تفسرہ کرنے کی شکایت انتخابی کمیشن میں درج کر آئی تھی دری اثنہ انتخابی کمیشن نے تمام ریاستوں کو ملک بھر سے سیاسی بینرس ہٹانے کی ہدایت دی ہے ملک بھر میں کئی مقامات پر اب بھی سیاسی بینرس آویزہ ہونے کی شکایت موصول ہونے کے بعد کمیشن نے یہ ہدایت جاری کی ملک بھر کے تمام انکم ٹیکس دفاتر آئندہ انتیس تیس اور اکتیس مارچ کو تاتین کے دن بھی کھلے رہیں گے سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹ ٹیکس نے کل یہ ہدایت جاری کی دری اثنہ روہ مالی سال میں براہ رات ٹیکس وصولیوں میں 18.74 فیصد کا اضافہ ہوا ہے وزارت خزانہ کی اطلاع کے مطابق 2022 کے مقابلے روہ مالی سال براہ رات ٹیکس وصولی 18.25.000 کروڑ روپے سے بڑھ کر 22.27.000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے بی جے پی رہنمار نائب وزیرالہ دیویندرو پھرنویس نے کہا ہے کہ امراواتی پارلیمانی حلقے سے جو بھی امیدوار ہوگا وہ بی جے پی کے انتخابی نشان پر ہی انتخاب لڑے گا پھرنویس کل اکولہ میں انتخابات کے پیش نظر انتظامات کا جائدہ لینے کے بعد نامانگاروں سے مخاطب تھے اس موقع پر پارٹی کے ریاستی صدر چندر شکر 52 کلے بھی موجود تھے راشتہ وادی کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر و رکن پارلیمان سنیل تٹکرے نے بتایا ہے کہ مہا یوتی یعنی عظیم اتحاد میں پارلیمانی نشستوں کی تقسیم سے متعلق بات چیت آئندہ ایک دو دن میں مکمل ہو جائے گی اور جمعہ یا ہفتے کو پارلیمنٹ کی اٹھالیس نشستوں کی تقسیم کو حتمی شکل دے دی جائے گی تٹکرے کل ممبئی میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ نشستیں جیتنے کے لیے ہم ہر بات پر غور و خوص کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے نشستوں کی تقسیم میں ایک یا دو دن کی تاخیر ہو رہی ہے شیوسینہ ادھو بالا صاحب تھاکرے پارٹی کے سربراہ ادھو تھاکرے نے کل بلانا زلے کے سندھ گھر راجہ اور مہکر میں عوامی جلسوں سے خطاب کیا انہوں نے غیر موسمی بارش اور زالہ بارش سے متاثرہ کسانوں کو اب تک معاوضہ نہ ملنے کے معاملے پر مرکزی اور ریاستی حکومت کو تنخید کا نشانہ بنایا شیوسینہ ادھو بالا صاحب تھاکرے پارٹی کے ترجمان اور رکنے پارلیمان سنجھے راوت نے کہا ہے کہ ان کا موقف ہے کہ ونچید بہوجان آگھاڑی اور سوابی مانی شیدکری سنگٹنا مہا وکاس آگھاڑی میں شامل ہو راوت کل چھترپتی سنبازی نگر میں صحافیوں سے بات کر رہے تھے انہوں نے واضح کیا کہ اس سلسلے میں مصبت باتچید ہوئی ہے اور کوئی بھی اڑیل موقف نہیں رکھتا لہذا آئندہ ایک دو دنوں میں اس سے متعلق فیصلہ ہونے کا یقین انہوں نے ظاہر کیا یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سنبازی نگر سے نشر کی جا رہی ہے بھوشن گگرانی کو برون ممبئی مونسپل کارپریشن کا کمیشنر مخرر کیا گیا ہے اسی طرح سورب راؤ کو تھانے کا مونسپل کمیشنر اور کیلاش شندے کو نئی ممبئی کا مونسپل کمیشنر بنایا گیا ہے انتخابی کمیشنر نے کل یہ اعلان کیا نئی کمیشنروں پر کوئی بھی اضافی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے ہنگولی اور ناندر عدلہ میں آج صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہنگولی دلے کے بسمت کلم نوری اور آنڈھا ناغنا تعلقہ کے کئی دیاتوں میں صبح چھے بچ کر سات منٹ اور چھے بچ کر انیس منٹ پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زمین سے آوادیں آنے کے بعد زمین ہلنے لگی جس سے شہری خوف کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے ہنگولی کے شعبہ ہنگامی حالات کے مطابق رختر اسکیل پر پہلا جھٹکہ چار آشاریہ پانچ جبکہ دوسرا جھٹکہ تین آشاریہ چھے شدت کا درچ کیا گیا اکھاڑا بالاپور کے علاوہ ناندر شہر اور زلے کے کچھ حصوں میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے ناندر شہر میں آج صبح چھے بچ کر دس منٹ پر زمین کے اندر سے آواز کے ساتھ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اسی طرح ہنگولی زلے میں زلزلے کے مرکز سے ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر بھی جھٹکے محسوس ہوئے پربھنی زلے کے بھی متعدد مقامات پر زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے جن سے مکانات کی دیواروں میں درار پر گئی تاہم ان میں کسی جانی نقصان ہونے کی اطلاع نہیں ہے رائے دہی فیصد میں اضافے اور رائے دہندگان میں بیداری کے لیے خواتین پہل کرے چھترپتی سنبازی نگر کے زلہ کلیکٹر دلیپ سوامی نے یہ مشورہ دیا ہے وہ گزشتہ روز پیٹھن میں خواتین رائے دہندگان کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اس دوران زلہ کلیکٹر دلیپ سوامی نے کل پیٹھن میں انتخابی تیاریوں اور 31 مارچ کو ہونے والی ناتششتی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا انہوں نے ناتششتی تیاری میں آنے والے اخیدت مندوں کے لیے صفائی اور سہولیات فراہمی پر توجہ دینے کی انتظامیاں کو ہدایت کی ناندر کے دلیپ کلیکٹر ابی جی تراؤت نے تمام سیاسی پارٹیوں اور آداد امیدواروں کو انتخابی اخراجات کے لیے ایک نیا بینک اکاؤنٹ کھول لیں اور انتخابی کمیشن کی ہدایت کے مطابق اسی اکاؤنٹ سے خرچ کرنے کی ہدایت دی ہے وہ گزشتہ روز مناخضہ بینک مینجرز کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے دریاسنا ناندر ظلے میں پولیس انتظامیاں کی جاج کاروائی کے دوران انچاس تلوارے چورانوے خنجر سات گپتیوں سمیت تقریباً دیڑھ لاکھ روپے مالیت کی اشیاء ضبط کی گئی اس معاملے میں ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے ظلے میں گزشتہ چار دنوں کے دوران چمالیت لاکھ روپے کی نغد رخم سات لاکھ روپے کی شراب اور سولہ لاکھ روپے کا دیگر ساز و سامان ضبط کیا گیا پارلمانی انتخابات کے پیش نظر کل لاتور ظلے کے عہدداروں اور ریاست کرناٹک کے بیدر ظلہ انتظامیاں کا ایک مشترکہ اجلاس مناخض ہوا لاتور ظلہ کلیکٹر دفتر میں مناخضہ اس باہمی اجلاس میں ظلہ کلیکٹر ورشا ٹھاکور گھوگے پولیس سپریٹینڈن سومے منڈے اور دیگر افسران موجود تھے چودار تڑے ستے گرہ کے ستے انوے یوم تاسیس کے موقع پر بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب انبٹکر کو کل رائے گڑ کے مہار میں ملک بھر سے آئے پیروکاروں نے خراج اخیدت پیش کیا کل صبح رائے گڑ پولیس کی جانب سے بابا صاحب کو خراج اخیدت پیش کیا گیا وزیرالہ اکنا شندے نے بھی اس موقع پر بابا صاحب کو خراج اخیدت پیش کیا چڑیوں کا عالمی دین کل منایا گیا چھترپتی سنبازی نگر انوائنمنٹل ایجوکیشن فانڈیشن کی جانب سے محولیات کی جاج کرنے ایکزو تھرم لائب کے تاؤن سے اسکولی طلبہ کو گھوصلوں کی تقسیم کا پروگرام مناخض ہوا چڑیوں کے عالمی دین کے موقع پر لاتور میں درختوں پر رکھے گئے گملوں میں زلہ کلیکٹر ورشہ ٹھاکر گھوگے کے ہاتھوں پرندوں کے لیے دانہ پانی رکھنے کی مہم شروع کی گئی بیڑ زلے سے باہر مویشیوں کے چارے کی حملوں نخل پر زلہ انتظامیہ نے روک لگا دی ہے زلہ کلیکٹر دیپا مدھوڑ منڈے نے کل اس سے متعلق حکامت جاری کیے زلے میں فیلحال 43 دن کا ہی چارہ باخی بچا ہے اور چارے کی ممکنہ خلط کے پیش نظر یہ حکامات جاری کیے گئے ہیں اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے کا نوٹیفیکشن جاری ریاست کے پاس انتخابی حلقے بھی شامل ملک بھر کے سبھی انکم ٹیکس دفات دیر آئندہ 29 تا 31 مارس تک تعطیلات کے دن بھی کھلے رہیں گے رائے دہی فیصد میں اضافے اور رائے دہندگان میں بیداری کے لیے خواتین پہل کرے چھترپتی سنبازی نگر کے دلہ کلیکٹر دلیپ سوامی کے اپیل اور ہنگولی ناندر اور پربنی دلے میں آصب زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں ان خبروں کو آپ اے آئی آئر چھترپتی سنبازی نگر یوٹیوب چینل پر دوبارہ کسی بھی وقت سن سکتے ہیں موسیقی